جب قدرت کسی شخص پر مہربان ہوتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو گرا نہیں سکتی ابھی یہ جو سکرین پر آپ ایک شخص دیکھ رہے ہیں اس کی قسمت اس پانچ سو روپے کے نوٹ نے تبدیل کر دی اس نے اپنے گھر میں ایک کار کھانا لگایا ہوئے جس سے یہ روزانہ کے پچیس سے تین ہزار روپے کھما رہا ہے یقین کریں اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب میں کسی کی فیکٹری سے مال لے کر ایک ایک کلو گلی محلوں میں جا کے سیل کرتا تھا لیکن اب اس کا اپنے گھر میں ایک بڑا کار کھانا ہے میں آپ لوگوں کو کئی بار اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بھئی پیسوں سے بزنس نہیں ہوتا آپ لوگ اگر سٹرونگ ہے آپ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بھئی آپ لوگ ایک روپے سے بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کر لیجئے آپ لوگ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے اگر اس بندے کی ہسٹری کو آپ دیکھیں تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس نے پانچ سو روپے سے اپنا بزنس شروع کیا تھا اور اب یہ اپنے گھر میں بڑا کار کھانا لگائے ہوئے ہیں اب یہ کار کھانا ہے کونسا آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ان کو ٹیشو رول بولتے ہیں اسی ٹیشو نے جناب اس بندے کی قسمت بدلی ہے آپ لوگ بھی اگر اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں ٹیشو کا تو جناب یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ٹیشو کا بزنس آپ لوگ کتنے پیسوں سے کر سکتے ہیں ٹیشو کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اگر آپ لوگ ٹیشو کے بزنس سے اچھا پیسہ کمانا چاہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے تو آپ لوگ ان کو بتائیں گے کبھی کون کون سی آپ لوگوں نے مشینری خریدنی ہے راو مٹیریل کہاں سے لیں گے اور یہ بزنس جو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر سے جیسے اس نے اپنے گھر میں کار کھانا لگایا ہوا ہے تو ٹوٹل کتنی کاؤسٹ آپ لوگوں کو پڑے گی اچھا بھی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو مشینیں کتنی چاہیے کون کون سا راو مٹیریل چاہیے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک قدر سلیٹر مشین چاہیے اور اس کے بعد ایک قدر کٹر آپ لوگوں کو چاہیے اگر آپ لوگ منولی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو صرف اور صرف ایک قدر کٹر چاہیے ہوگا باقی کام سارے کا سارا آپ لوگوں کا منول ہو جائے گا مطلب جو ٹیشیو رولز ہیں وہ آپ لوگوں کے اس کٹر سے کٹ ہو جائیں گے اور باقی پیکن شاکنگ جو ہے وہ آپ لوگ منول ہاتھ سے کر لیں گے اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس صرف اور صرف دو لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی اور یہ کٹر مشین آپ لوگوں کو پاکستان سے مل جائے گا اور یہ کٹر مشین کی بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے جائیں کہ لکڑی کاٹنے والا جو آرہ ہوتا ہے جناب اسی کے آگے یہ جو کٹر ہے چینج کر دیا جاتا ہے تو یہ جو ٹیشو رول کٹر مشین بن جاتی ہے تو یہ تقریباً ڈیٹھ سے دو لاکھ روپے کا آپ لوگوں کو یہ کٹر مل جائے گا اور اس کے بعد سلٹر مشین آپ لوگوں کو کم از کم اڈھائی لاکھ روپے کی مل جائے گی اگر آپ لوگ آٹو کام کرنا چاہتے ہیں یہ اس کے لیے ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو مزید ایک دو اور چیزیں چاہیے ہوں گی جیسے پیکنگ مشین آپ لوگ لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں یا آپ لوگ پاکٹ ٹیشو پیپر بنانا چاہتے ہیں پاکٹ میں ڈالنے کے لیے اس کے لیے علاقہ آپ لوگوں کو پیکنگ مشین چاہیے ہوگی لیکن اگر اس طرح کہ آپ لوگوں نے پیکٹ بنانے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو تقریباً پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک کی پیکنگ مشین چاہی ہوگی یہ ویسے منولی ہاتھ سے بھی پیک ہو سکتے ہیں آپ لوگ مشین نہیں لینا چاہتے پھر بھی ٹھیک ہے اگر ہم ٹوٹل کاؤس کی بات کریں کہ یہ پورا جو سیٹ اپ ہے جو منول آپ لوگ کام کریں گے جس کے لیے صرف آپ لوگوں کو ایک قدر کٹر چاہیے تو وہ سیٹ اپ آپ لوگوں کا تقریباً اڈہائی سے تین لاکھ روپے کا بن جائے گا لیکن اگر آپ لوگ منول سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں مکمل سب کچھ تو اس میں آپ لوگوں کا جو سارے کا سارا جو کرائیٹیریا مشینری وغیرہ سب کچھ تقریباً دس لاکھ روپے کا آئے گا اب یہ راو مٹیریل اس کا کہاں سے ملے گا تو چائنہ سے آپ لوگوں کو اس کا راو مٹیریل منگوانا پڑے گا چائنہ سے راو مٹیریل لائیں پاکستان سے یہ مشینیں بنائیں اور اس کے بعد جناب آپ لوگ یہ کام شروع کر دیں اگر ہم بات کریں کہ یہ مشین آپ لوگ اگر آپریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو تری فیس کنیکشن کی ضرورت پڑے گی یا پھر گھر کا جو آپ لوگوں کا کنیکشن ہے اس کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں ایزی لی آپ لوگ گھر کا جو کنیکشن ہے اس کے ساتھ ان مشینوں کو آپریٹ کر سکتے ہیں تری فیس کنیکشن کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی لیبر کاؤس کی اگر بات کی جائے تو آپ لوگوں کو اپنے ساتھ دو ہیلپر رکھنے پڑیں گے مطلب آپ لوگ خود بھی کام کریں اپنے ساتھ دو بندے اور اٹیج کر لیں آپ مال بناتے جائیں وہ پیکنگ کر دے جائیں مطلب دو سے تین بندے آپ لوگ اس مکمل سیٹ اپ کو سنبھال سکتے ہیں آپ اپنے گھر والے جو افراد ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ اڑجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ جناب بہت ہی یونیک آلیا ہے بہترین زبردست بزنس ہے اگر آپ لوگ اس بزنس کو کرنا چاہتے ہیں ہم مشینری خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دے گے نمبر پر رابطہ کر کے آپ لوگ جس بھی قسم کی مشینری لینا چاہتے ہیں جتنی انویسٹمنٹ ہے آپ لوگوں کے پاس وہ اس بندے کے ساتھ شیئر کر لیں اور اپنا پلان اور اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ اڑجسٹ کر لیں آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں کو سیٹ اپ چاہیے آپ لوگوں کو یہ بندہ بنا کر دے دے گا